بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آپ کا ہوسٹ ارتضاولہ لگاری حاضر ہے دوستو اگر آپ نے چولستانی گائے خریدنی ہے یا اگر آپ نے چولستانی وچھے خریدنے ہیں تو آپ مڑنیوں کے بجائے اگر چولستان کا رخ کریں گے تو آپ کو ایسی کمال کی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے دوستو یہ میں چولستان کے علاقے کے ساتھ ہی ایک جگہ پر پہنچا ہوں اور صرف اس ایک جگہ پر آپ یہ جانوروں کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ ما شاء اللہ کیا ان کا پرنٹ ہے کیا ان کی صحت ہے خاص طور پر جو ہمارے فیڈ لارٹ فیٹننگ والے بھائی ہیں جو منڈیوں کا رخ کرتے ہیں اور جانور کافی مہنگے خرید کے لاتے ہیں دوستو بات یہ ہے کہ منڈی میں آئے ہوا جانور تو تین چار ہاتھوں سے گزر کے آتا ہے اس کا ریٹ بڑھ چکا ہوتا ہے لیکن اگر یہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں اور چولستان کا روح کریں اور فارمرز کے پاس جائیں تو انہیں ایسے نادر اور نایاب نمونے دیکھنے کو ملیں گے جس طرح یہ آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں دوستو تھوڑی سی اس میں ریسرچ تو کرنی پڑے گی یہ آپ دیکھیں سامنے ما شاء اللہ کیا اس کا پرنٹ ہے یہ ساتھ والے کو دیکھئے اور دوستو اس کی کیونکہ یہ فارسیل نہیں ہے میں نے بھائی سے تھوڑا سا اندازہ لیا تھا کہ ان کی کیا پرائیسز ہیں تو مجھے ان کی پرائیسز منڈیوں سے کیونکہ منڈیوں کا بھی میں چکل لگاتا ہوں تو منڈیوں سے کافی مناسب مجھے ان کی پرائیسز نظر آئی ہیں دوستو یہ سامنے آپ کو ساہیوال نسل کی بچھری نظر آ رہی ہے مرشاللہ یہ کافی بستیاری ہے اور یہ ساہیوال نسل کی بچھری ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ ایک براہمن نسل کی یہ گائے نظر آ رہی ہے تو دوستو ماشاءاللہ بڑی عجیب عجیب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی بڑی خوبصورت قسم کے پرنٹ میں چولستان جو ہے وہ بہت رچ ہے ان معاملات میں یہ دیکھئے یہ ایک اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت چیز ہے تو بہت تھوڑا سا آپ کو ذرا تھوڑا سا پھرنا پڑے گا اور سرچ کرنی پڑے گی جس طرح یہ اب آپ کو میں تھوڑا سا ایک اور سائیڈ پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے ریٹس بھی انتہائی مناسب ہیں لیکن آپ ان کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں کہ کیا خوبصورت جانور ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میرا صرف آپ کو یہی مشورہ تھا کہ اگر آپ چولستانی سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو چولستان آنا پڑے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تو میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو چولستانی جانوروں کے بارے میں مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں گا تو ایک اور بات جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان جانوروں کے کوئی اتنے خاص ریٹ نہیں ہیں یہ وہ جانور ہیں جو آپ کو ڈریکٹ فارمر سے ملیں گے یہ بپاری خرید کے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس سے بڑا بپاری خریدتا ہے پھر اس کے بعد یہ منڈی میں آتے ہیں تو ان کا ریٹ کافی بڑھ چکا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ